عوض بللہ عمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین نہایت افسوسناک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس وقت سیل کوٹ میں نور موڈ راج کوٹ میں واقعہ ایک لیڈر فیکٹری ہے جہاں ایک سری لنکن جو ہے وہ پتیانہ نامی سری لنکن جنرل منیجر کی پوسٹ پر کام کرتا تھا اور آج صبح اسے مبینہ طور پر درود شریف کی بے حرمتی کرنے پر مشتل مظاہرین ورکرز اور جب فیکٹری سے باہر آئے تو عام لوگ جو تھے انہوں نے ملکے زدو کوب کیا اس بات پر کہ اس نے جو ہے گستاخی کی ہے اور اس کی موت واقعہ ہو گئی اس تشدد نیوز رپورٹر ہیں روبی تاریخ جو اس واقعے کو کور کر رہی تھی اور سارا سلسلہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے اس کی کوریج کی فوٹیجز بنائی اور ویڈیوز بنائی تو ہمارے ساتھ لائن پر ہیں روبی تاریخ صاحبہ یہ آپ نے جو کچھ دیکھا جو کچھ کور کیا یہ افسوسناک واقعہ جس انداز میں آپ نے دیکھا یہ اصل واقعہ ہے کیا برائی مہربانی ذرا آپ اپنے الفاظ میں بتائیے گا یہ ایک فیکٹری ہے راجی کو یہاں پہ سیل کوڈ میں وہاں پہ سری لنکن لڑکا ہے تو وہ مینیجر تھا ادھر اچھا اس نے نا آفر سلم کی شان میں گستا ہی کی ہے وہ ساری فیکٹری کی جتنی بھی لیبر کی نا انہوں نے افس میں اس کو پہلے مارا ہے جان سے مار دی ہے نا اس کو اس کو پہلے کے لے کہیں گسیٹ کے اور دیر اس طرح آگ میں جلا اسے آگ لگا دی گئی یہ نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور اگر اس نے واقعہ گستا ہی کی ہے تو اس سے بھی زیادہ افسوسناک واقعہ ہے لیکن یہ جو سری لنکن تھا غیر پاکستانی تھا پاکستانی نہیں تھا اور اس حوالے سے جو ہے ایک ایمج غلط جا رہا ہے پوری دنیا میں جائے گا اور یہ ایک انٹرنیشنل واقعے کے طور پر کوڈ کیا جائے گا جو یقینا پاکستان کے لیے پاکستان کا ایک بہتر ایمج اس سے نہیں ابرے گا اور پھر اس کے بعد جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے تھے لوگ بہت زیادہ اور نہائیت مطلب تشدد والی جو صورتحال تھی مطلب دونوں صورتوں میں اگر اس نے گستاخی کی ہے تو یہ بھی ایک غلط اقدام ہے اور اگر اس نے گستاخی نہیں کی تو یہ بھی غلط اقدام ہے کہ اسے زیادہ کوپ کیا گیا اور پھر جو مارنے والے پیچھے سے آکے مل جاتے ہیں انہیں یہ کوئی ان کے پاس ایسا ثبوت نہیں ہوتا کہ اس نے واقعی گستاخی کی ہے یا نہیں کی ہے تو جو ہے بہرحال یہ قانون قائم کرنے والے اداروں کی ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ایک سری لنکن غیر پاکستانی ہتھے چڑا ان کے جو ورکر ہیں فیکٹری کے اور انہوں نے اسے مارا اور یہاں تک مارا پیٹا کہ وہ مر گیا پھر اس کے بعد اسے آگ بھی لگائی اور کوئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مداخلت اس میں نظر نہیں آئی اس کے لیے پنجاب حکومت ذمہ دار ہے وفاقی حکومت ذمہ دار ہے اس کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداریں ذمہ دار ہیں اور وہ کیوں نہیں پہنچے وقت پہ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے نا مطلب نہائیت وہ تکلیف دے عمر ہے اس سلسلے میں ہم نے فوری طور پر رابطہ کیا چونکہ یہ غیر ملکی کے حوالے تو ہم نے رابطہ کیا چودری سفل ملوک جڈ صاحب جو آور سیز بھی ہیں اور آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں رہنما ہیں مسلم لیگ کاف کے کینیڈا سے تو ہم ان سے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بات ہو جائے ہم انہیں لائن پر لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ناظرین آئیے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کیا مضمعات رکھتا ہے صاحب صاحب آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ کیا نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اجتماعی طور پر کس طرف جا رہا ہے اور یہ جو گستاخی والا انصر ہے یہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بہت ہی عجیب و غریب ایک واقعہ جو کہ سیالکورٹ میں ہوا ہے میرے تک اس کے اطلاع پہنچی ہیں اور میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے قانونی اداروں کو چاہیے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسی چیزوں کو جس بہتر طریقے کے ساتھ ان کا وہ حل نکال سکتے ہیں وہ ضرور نکالیں اور انتشار نہ پھیلیں ایسی ایسی پاکستانی میں اپنا پیغام اپنے دوستوں تک پچھا رہا ہوں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں امن سلامتی اور خوشحالی رہیں اور ہر کوئی بندہ ہمارے ملک میں ہمارے دین کی پازداری کریں اور جو سچ اور صحیح پہ مبنی ہو وہی فیصلے کریں یہ صحیح صاحب نے بلکل درست سمت نشاندہی کی ہے ہماری اور یقیناً ہمیں اس پہ مجموعی طور پر اجتماعی طور پر سوچنا پڑے گا یہ انفرادی معاملہ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر ہماری جان بھی قربان ہے اور اس پہ کسی قسم کی کوئی کمپرومائز کوئی نہیں کر سکتا بلکل قطب نہیں کر سکتا اور آپ دیکھیں کہ آج جو تاریخ الابیق کا معاملہ جو حیجان بپارہ پچھلے دنوں اس قدر یہ سارا ناموسے رسالت ہی کا معاملہ ہے اور تاریخ الابیق وجود میں آئی اور ایک بڑی سیاسی طاقت بن گئی یعنی عوام جو ہے اس معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں اور آج غازی لندین شہید اور ممتاز قادری کو اپنا ہیرو مان رہے ہیں ایک اکثریت جو ہے پاکستان کی انہیں اپنا ہیرو مانتی صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ناموسے رسالت پر جب حرف آیا تو اپنی جان بھی قربان کر دی اس پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے اور جب سارا قضیہ ختم ہو جاتا اس وقت ہمارے پولیس والے پوائنٹ ہیں ایک دو پولیس والے ہمیں نظر آتے ہیں جو آس پاس موجود تھے لیکن ان کی حمت نہیں ہوئی کہ ایسے جو اشتیال انگیزی میں مشتل جمع غفیر میں وہ گھس جاتے اور ان کے ساتھ لڑنے کی یا اسے بچانے کی کوشش کرتے انہوں نے نہیں کیا بہرحال ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے مستد کیوں نہیں ہیں الرٹ کیوں نہیں ہیں جو فوری طور پر نفری کے ساتھ تعداد کے ساتھ پہنچ کر مظاہرین کو مشتل مظاہرین کو کنٹرول کر سکیں اور اگر نہیں ہے تو ایسی پولیس کا فائدہ کیا ہے پاکستان میں یہ کیوں ہم نے اسے پال رکھا ہے اپنے ٹیکسز پہ اور ان سے سوال کریں کہ کیوں آخر پولیس کو اس نہج پر ان خطوط پر استوار نہیں کیا جارہا ان کی ٹریننگ کیوں پاک آرمی کی طرح نہیں کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے فرائض وہ صرف پیسے لینے میں پیسے بٹورنے میں رشوت لینے میں اور اس قسم کے معاملات میں عام معاملات میں بھی وہ پورے نہیں اترتے ہیں اور یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا اور اس میں جو جو ادارے ذمہ دار بنتے ہیں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جانے کی چاہیے ان سے سوال کیا جانا چاہیے یہ ایک سوالیا نشان ہے ہمارے معاشرے پر خدا حافظ